بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اوریچنل آثنٹک بیف سی کباب بنانے کی ریسیپی یہ بیف سی کباب بنانے کے لئے ہمیں کیا انگریڈینس چاہیے چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف اور اسی کے ساتھ یہ بیف سی کباب ہم بنائیں گے بینہ سکیورڈ کے تو آپ ویڈیو کو انتک دیکھئے تاکہ آپ سے کوئی ٹپس اور ٹریکس مس نہیں ہو سکے اور آپ بھی اپنی فیملی کے لئے بہت ہی بہت ہی اسانی سے بیف سی کباب بنا سکے دیکھئے سی کباب بنانے کے لئے چوپر میں سفرے در پہلے ڈالیں گے دو میڈیم سائس کی کٹی ہوئی پیاس لسن ادرک اور چاہر ادرد ہڑی مرچیں دھنیا اور پودینہ دھنیا کے لئے ہیں پتے یہاں پر یہ دیکھئے اور ساتھ ہی جائے گا پودینہ اور اس کا ہم نے فائن سانہ پہلے پیسٹ بنا لینا ہے چلی جی یہاں پر دیکھئے فائن سا پیسٹ بنا لنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیما کیما جو ہے میں نے یہاں پر 500 گرام لیا ہے کیما ہافٹ ڈالنا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سپائس سپائس یہاں پر 1 ٹی بل سپون زیرا 1 ٹی سپون گرہ مسالہ 1 ٹی بل سپون بڑھ کے سکن سپورڈر 1 ٹی بل سپون سابت کٹا ہوا دھنیا اور 1 ٹی بل سپون موٹی کوٹی ہوئی مرچیں یہ سارے سپائس ڈالیے اور ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے سالچ اس کے بعد کیما جو ہے وہ اوپر سے دوبارہ ڈال دیجئے اس طرح سے چلی جی یہاں پر دیکھیں جب کیما سپائس کے ساتھ اور دھنیا پودین اور ہری مرچوں کے ساتھ بہت اچھے جب ایک جن ہو جائے اور اس طرح سے آپ اس میں ڈالنا ہے 2 ٹی بل سپون کوکنگ آئل بسم اللہ ہاتھ کے ساتھ اس کو دوبارہ سے ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جیسی آٹا گوندے بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کو گوندنا ہے تاکہ اوئل جو ہے وہ کیما کے اندر اچھے سے چلا جائیں کوئل ڈالنے کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بڑی ہی سیکرٹ ہے ریسیپی آپ نے بڑے اچھے سے یہ فالو کرنی ہے سٹیپ پی سٹیپ تاکہ آپ بھی یہ مزے دار کے باب عید کے مزے مزے کے پکوانوں میں بنا سکیں چلیے جی یہاں پر دیکھئے جو کیما ہے دیکھئے اس طرح سے یک جان ہونا چاہیے یہ دیکھئے بلکل اس طرح ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بڑے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا اس کو چلیے جی یہاں پر دیکھئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہمارے کیمے کو میرینیٹ کی ہوئے سیٹ ہوتے ہوئے مسالے بہت اچھے سے اس کے اندر رچ چکے ہیں میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے کباب بنانے ہیں ہاتھوں پر پہلے ہم ایک سے دو ٹرپ لگائیں گے کوکنگ اوائل کچھ اس طرح سے چلیے جی اس طرح سے پھر دیکھئے ایک مٹھی میں ہم نے اس طرح سے لینا ہے کیمہ یہ دیکھئے جس سائز کا آپ نے کباب بنانا ہے اس سائز کا آپ نے مٹھی میں کیمہ بڑھنا ہے اس کو پہلے اس طرح سے تھوڑا سا راؤنڈ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کیورڈ نہیں ہے تو آپ ایک چمچ لے لیں گھر میں کوئی پتلا سا جس کی ایسے پیچھے سے جو گھنڈی ہو وہ پتلی ہو تو آپ نے وہ لے لینا ہے اور اس طرح سے اس کے ساتھ بڑے ہی آسانی سے جو ہیں ہمارے سی کباب بن کے تو تیار ہوں گے اس طرح سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے لیول کرنا ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کو فنگر کے نشان دینے کے لیے اس طرح سے آپ نے کر دینا ہے یہ دیکھیں تو ایک دم پرفیکٹ لی ہمارے جو ہیں سی کباب اس طرح سے تیار ہو جائیں گے یہاں پر یہاں پر پین میں کباب بنانے کے لیے اس طرح سے بڑے ہی سوفٹ ہاتھوں سے ہم اس طرح سے جو کباب ہے ہم اس طرح سے نکال لیں گے یہ دیکھیں سکیور سے الحمدللہ تو یہ دیکھیں کیسے زبردست جو ہے ہمارا کباب بہت ہی آرام سے اس طرح سے ایک پتلی سی کوئی سٹک لے لیں کوئی ڈوئی لے لیں جس کی پیچھے سے ڈنڈی بلکل پتلی ہو آئل بہت اچھے سے گرم ہو جائیں تو بسم اللہ پر کے اس طرح سے کباب آپ ڈال دیں پین کے اندر سارے کباب میں اس طرح سے بناتی جاؤں گی یہ دیکھیں بغیر سکیور کے ماشاءاللہ سے ہاتھوں سے بنائیں اور جتنے مرضی لمبے بنائیں جتنا مرضی بڑا کباب بنائیں بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے جو اس میں کوکنگ گوائل ڈالنا تھا اس کی وجہ سے ہے اور اس کی وجہ سے بہت ہی سوٹ اور بہت ہی تیسٹی اور جوسی کباب بنائیں گے جو نے کوکنگ گوائل ڈالا تھا وہ بہت خاص ٹیپ ہے آپ مس نہیں کرنی ہے ویڈیو کو انتق دیکھا کریں کہ آپ کو ٹیپ کو ٹیپ چھلیے 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 ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور جب پرسپی کباب پرسپی 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 کباب سائز چینج کرتے دیکھیں اسی طرح سے آپ نے میڈیم فلیم یہاں رکھنا ہے اس طرح سے چاروں طرف سے الٹم پرٹم کریں کباب کو اچھے سے کباب نکالیں اور دیشوک کریں ماشاءاللہ سے زبردست بنے چلیے دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنل لکا کے سامنے بہت ہمارے بیف سی کباب بن کے تیار ہیں منپسندی صلات بنائیے پودینے چھتنی کے ساتھ مجھے کیجئے اپنی ریسپی کو ٹرائے کیجئے خوش رہی خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ